عوض باللہ ابن شیطان الرجیم جسم اللہ الرحمن الرحیم قرید ملک خالی سوئی مشین ڈیلر کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں آج ہمارے پاس جنوم کا موڈل ہے ساز آر ایک تو اس کو چلانے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو چلے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ہاں جی بہت ہی پائیدار اور بڑی خوبصورت مشین ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو ون ٹن ڈاپٹر کے ساتھ اٹیج کیا ہوا ہے تو پیڈل والی ہے اس کے ساتھ فوٹ پیڈل ہے اس کا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا جو دھاگہ دالنے کا جو طریقہ ہے وہ کس طرح سے دھاگہ ڈالتے ہیں جی اس دھاگہ ڈالنے کا میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم نے اس کو دھاگہ اس کا نکال رہا ہوں یہ اس کے کلی ہے اس کے اوپر بھی آپ نلکی لگا سکتے ہیں تو چلیں میں اسی کے اوپر لگاتا ہوں لگانے کے بعد یہ جو آگے پہلا پوشن ہے یہ یہاں پہ میں نے دھاگہ لگایا اور یہاں سے نیچے لے کے آیا یہ پہلی لائن کے اندر یہاں سے نیچے سے اوپر کی طرف اور سامنے یہ اوپر گماؤ کے مشین کو سائٹ سے اس طرف سے ہم لوگ گماؤ کے اس کے اندر ایک لیور آتا ہے یہ سٹیل والا یہ اوپر جب آ جائے تو اس کے سٹیل کے لیور کے اندر دھاگہ ہم نے ڈال لیا ہے اور نیچے ہم نیڈل کے اندر دھاگہ ڈال لیں ہمارا دھاگہ ہم نے نیڈل کے اندر ڈال لیا ہے ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے جب آپ نے دھاگہ ڈال لیا ہے تو یہ جو فوٹ ہے اس کو اب ہونا چاہیے اس کے بعد فرقی کا جو دھاگہ ہے اس کو بٹن کو پریس کریں سائٹ پہ یہ ایرو بھی بنا ہوا ہے تو یہ شیشہ آپ کا اوپر اٹھ جائے گا فرقی آپ پلاسٹک والی لگا سکتے ہیں یہ لوہے والی بھی لگا سکتے ہیں فرقی جو ہے نا اس کو دھاگہ لگانے کا جو طریقہ ہے یہ سمجھ لیں فرقی لگا گیا ہم نے اس طرح سے یہ سینٹر میں جو کٹا ہے اس کے کٹ سے اس طرح گزارنا دھاگہ تو یہ دھاگہ اس کے اندر چلے جائے گا واپس ہم نے شیشہ لگا دینا ہے مشین کی مدد سے بھی دھاگہ اٹھا سکتے ہیں اس کو پریس کرنے سے دھاگہ اوپر آ جائے گا اب یہ چلنے کے لئے یہ تیار آ رہا ہے میں بیسک چیزیں آپ کو بتاؤں گا وقت ضائع کیے بغیر جب ہم نے سٹارٹ لینا ہے نا مشین کو تو یہ آٹومیٹکلی جو ہے نا مشین آٹومیٹکی ہی سادہ سلائی پہ ہی یہ کام کرے گی فوٹ پیڈل کے ساتھ چلے گی آپ دیکھ سکتے ہیں پیڈل کے ساتھ اور یہ یو ٹرن کا بٹن ہے اس کو پریس کرنے سے مشین پیپ کو چلے گی اس کے بعد میں آپ کو فنکشن بتاتا چلوں سب سے پہلے اس کے اوپر ایک فوٹ بنی ہوئی ہے یہ اس سے آپ ٹانکہ اس کا مینولی بخیہ ٹھیک کر سکتے ہیں اوپر نیچے والا یہ جو فوٹ پریشر ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہے اس سے آپ فوٹ پریشر بڑھا سکتے ہیں اس کے اندر اسیسری ہے مکمل اس کے اندر پڑی ہوئی ہے یہ جو فرقی یہاں سے بڑھ سکتے ہیں آپ فرقی کو اس طرف پریس کر کے تو اس کی فرقی بڑھی جائے گی داگہ یہ والا آپ یہاں سے لے کے آئیں گے واپس فرقی کی طرف اور فرقی جب تک آپ وہر رہے ہیں تو یہ مشین آپ کی کام نہیں کرے گی واپس اس کو اس طرف کریں گے تو پھر آپ کی مشین جو نا وہ ایکٹیو ہوگی باقی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اس کے بٹن ہے سامنے جو بنے ہوئے ان کا میں ایک کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بٹن ہے یہ کس لیے ہیں یہ دلیٹ کا بٹن ہے یہ مین پہ آنے کے لیے ہے سادہ سلائی کے لیے اور یہ جو بٹن ہے اس کا یہ سٹیٹ سٹچ کے لیے ہے کوئی بھی آپ کامر کر رہے ہیں کوئی بھی آپ ٹانکہ بنا رہی ہیں کوئی سادہ سلائی پہ کرنے کے لیے اس کو آپ پریس کر سکتے ہیں یہ میموری کا بٹن ہے کوئی جو آپ ڈیزائن بنا رہے ہیں اس کو سٹور کرنے کے لیے ہے یہ بھی میموری کا بٹن ہے یہ جو ہے اس سے موٹف بنانے کے لیے بٹن ہے اس سے الفہ بیٹس آپ بنا سکتے ہیں نورملی آپ ان کے لئے اگر پریشان نہ ہوں تو آپ کو سادہ سادہ میں بتا دوں کہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے یہ اس کا اوپر جو پیٹن بنے ہوئے ہیں اس کو آپ یہ تین جگہ پہ کام کرتا ہے ایک دفعہ دو دفعہ اور تین دفعہ یہ تین جگہ پہ کام کرے گا ایک بٹن کے اندر تین فنکشن ہے جو بھی آپ نے کرنا ہے تو آپ اس کو تین جگہ پہ اس کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہ آپ دکھا بھی سکتا ہوں میں سکرین کے اندر تین جگہ پہ شو ہوتا ہے چلیں ہم اس کو دیکھتے ہیں بنا کے کوئی بھی ڈیزائن میں اس میں سے بناتا ہوں کوئی بھی ڈیزائن بس آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو وہ یہ ڈیزائن بنائے گی جو آپ نے سیلیکٹ کیا ہے سامنے شو ہوگا یہ کافی سارے ڈیزائن میں نے بنائے گی جی ہاں جی ماشاءاللہ ہم ڈیزائن بنا رہے تھے یہ چاند والا ڈیزائن میں بنا رہا تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ریزلٹ بڑا ہی خوبصورت ہے اس ماشین کا مجھے بہت پسند آیا جیپان یوز کی ماشین ہے اور جنوم کمپنی کیا اور جنوم کمپنی کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نمبر ون کمپنی ہے بڑی خوبصورتی سے یہ بھی کافی ڈیزائن میں نے اس کے پر بنائے ہوئے ہیں ٹانکیں بنائے ہیں تو ایک آدم میں نے کہا چلے آپ کو میں ویڈیو میں بنا کے دکھا دیتا ہوں ایک چیز اور میں بھول گیا میں آپ کو بتاتا چلوں یہ دو جگہ پہ سکرین ہے یہ پلس اور مائنس یہاں سے آپ ڈیزائن اس کا چوڑا جو نا چڑائی اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ پلس مائنس ہے اس سے آپ اس کی جو لمبائی ہے نا ٹانکے کی اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ دو چیزیں ہیں آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے تو میرے چینل کو سپورٹ کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنی دعاوں میں خصوصی عادت رکھا کریں اللہ حافظ